اِلَّا آلِهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ بَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَنْ زُخْزِهَ عَنِ الْنَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْحُرُورِ وَقَالَ تَعَالَىٰ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ الْقُسْرَانُ الْمُبِينِ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَل ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةِ يَا عِبَادِ فَتَّقُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا أَبَا صُفِيَامِ جِیتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّكُمْ لَتَمُوتُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدَا اَوْ لَنَارٌ أَبَدَا اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ میرے محترم عزیزو بھائی اور دوستو مسلمان کی زندگی میں آخرت اصل ہے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے الدنیا ثلاثت اے ایام یوم عم سے مضا مَا بِيَدِكَ مِنْ حُشِ بدھ گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا وَيَوْمُ غَدٍ فَلَا تَدْرِيَتُدْرِكُهُ عَمْلًا جمعہ کل ہے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا وَيَوْمُ انْتَ فِيهِ فَقْتَنِمْ ایک دن جو تجھ پہ گزر رہا ہے یہ تیری زندگی ہے اسے غنیمت جانا کم من مُقْبِلٍ يَوْمًا لَا يُقَمِّلُهُ کتنے لوگ انجھ صبحوں کرتے ہیں شام نہیں کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں ہماری زندگی کی بنیاد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چُمِگُوْيَمْ مُسَلْمَانَمْ بَلَرْزَمْ قِدَانَمْ مُشْكِلَاتِ لَا إِلَارَ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے اور دنیا کمانے کی اجازت ہے دوڑنے کی اجازت نہیں کمپیٹیشن 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 کمپیٹیٹر آ گیا یہ سارے تاجروں کو سر میں در دو رہا ہوتا ہے کمپیٹیٹر آ گیا جی میں توڑی روٹی کھو کے لے جا رکھتا کمپیٹیشن ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا فَمْشُوْ فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُومَ الرِّزْقِهِ وَإِلِيْهِ النَّشُورِ جاؤ اپنی دنیا میں روزی تلاش روکا نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ واپس میرے پاس آنا ہے فَإِذَا قُضِيَةِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر اللہ نے فرمایا جمعہ کی نماز ہو جائے تو جاؤ بکھر جاؤ میرا رزق تلاش کرو اور مجھے یاد رکھو آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفِرُوا الٰلَّهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ کمپیٹیشن کرنا ہے تو پھر اللہ کی دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف دوڑو جیسے ٹریک پہ کھلاڑی دوڑتا ہے دوڑو کہ کون اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے کون اللہ کو سب سے زیادہ خوش کر کے مرتا ہے جس سے اللہ راضی ہے موت اس کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور قاد مقابلہ کرو اس آخرت میں آگے بڑھ جانے کرو سارعو الٰ مَغْفَرَةً مِّن رَبِّكُمْ مَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةِ لِلْمُتَّقِينَ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالی نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ کونی وقانت اور اللہ تعالی نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا خلق الفردوس الاعلا بیدی جنت سے بنایا اللہ کو جاننا میرا اللہ کون ہے اللہ اپنا تعرف کراتا ہے قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسے قرآن پڑھا تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ رکتے ہی نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں قرآن پڑھو اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے اللہ ہے کون اللہ ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا خدا کہنا نجائز نہیں نجائز نہیں نجائز نہیں لیکن خدا کا نام اللہ ہے اللہ کہا کرو کہو اللہ اللہ یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے یہ ایسا طاقتور لفظ والذی نفسی بیدیہی لو جیب السماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن وضعت فی کفت المیزان ولا الہ الا اللہ فی الكفہ لرجحت بهن لا الہ الا اللہ ساری زمینیں سارے ستارے سیارے اٹھاؤ اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو یہ ہمارا نظام شمسی ساڑھے سات ارمیل میں گھوم رہا ہے اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے پچاس اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں ان سب کو گھیرو باندھو وہ تو اللہ ہی کرے گا اور کہتا ہے کہ پلڑے میں ڈال دو ساتوں سمندر ڈال دو ساتوں زمینیں ڈال دو سارے پہاڑ ڈال دو سارے دریا ڈال دو سارے جنگل ڈال دو سارے سہرا ڈال دو اور سارے میدان ڈال دو سارے شہر ڈال دو سارے دہات اس میں ڈال دو سارے گاؤں اس میں ڈال دو سارے پہاڑ اس میں رکھو لوہا تانبہ پیتل چاندی نکل سب اس کے اندر رکھو پھر سورج کو کھینج کر اس پلڑے میں رکھو چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو پھر دس خرب کے قریب گلیکسز ہیں ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے تین فیصد ہے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے نظر کش نہیں آتا روشنی کراس نہیں کرتی ہے جو تین فیصد صرف تین فیصد جو دیکھا ہے اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیس سیکنڈ کی رفتار سے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے تین فیصد میں نظر آتا ہے اس تین فیصد کو یہاں سے شروع کرو ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیس سیکنڈ کی رفتار سے اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو نوے عرب سال لگیں گے نوے عرب سال بولو کتنے نوے عرب سال تین فیصد ستانوے فیصد کتنا بڑا ہوگا اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے پھر پانچوں آسمان اس کے فرشتے پھر چھٹا آسمان اس کے فرشتے پھر ساتوں آسمان اس کے فرشتے پھر کرسی اور اس کے فرشتے پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے پھر جنت اپنی عداؤں کے ساتھ اپنے بانکپن کے ساتھ اور اپنی رانائیوں کے ساتھ اور اپنی بہاروں کے ساتھ اور اپنے چشموں کے ساتھ اور اپنے سمندروں کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کر اس کو بھی ڈال دو پھر جہنم کی بھنکار کو اس کے شولوں کے ساتھ اس کے شراروں کے ساتھ اس کے انگاروں کے ساتھ اور اس کے سانپوں کے ساتھ اور اس کے اجدہا کے ساتھ سب کو کھینچ کر اس میں ڈالو ایک اللہ پیچھے ہو باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ جبریل بٹھاؤ میکائیل بٹھاؤ اسرفیل بٹھاؤ ملک المود بٹھاؤ ارش کے فرشتے بٹھاؤ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان کے فرشتے پانچوں آسمان کے فرشتے چھتے آسمان کے فرشتے ساتوں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ایک چھوٹا سا پرسہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر میرا نبی کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ کی ماننا اللہ کی طرف بلانا یہ سارے نبیوں نے کیا اب یہ ہمارے ذمہ یہ ہم نے کرنا ہے اللہ کا جیسے یہ نہیں کمپنی والے اپنے رکھتے ہیں بہت بڑا محکمہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں ہمارا سعودہ علیہ السب سے بہترین ہیں تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مارکیٹنگ منیجر ہیں اپنے رب کے اپنے نبی کے کہ ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی دربدر کبھی ان کے گھر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں جنون سہرا میں جنون کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میرے ذمہ ہے اللہ کی صدا لگاتے 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 دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کے نیت کر کے چلنا اللہ پہلا علم ہے اللہ روٹی کمانا پہلا علم نہیں ہے سرف نہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے فقہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے پہلا علم ہے اللہ کو جانا فعلم انہو لا الہ الا اللہ فا ہے واو نہیں ثمہ نہیں فا کا یہاں پیشے جو اس سے آکے کلام ہے اس کے احطاب سے واو آنا چاہیے اللہ فا لے کے آ رہا ہے فا لانے کا کیا مطلب ہے فعلم سب سے پہلے جانو کیا جانو لا الہ الا اللہ جانو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہوں اللہ کیسا ہے الحی القیوم اللہ کیسا ہے لا تاخدہ سنت ولا نوم اللہ کیسا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کیسا ہے من ذا اللذی یشفو عندہو اللہ بیذن اللہ کیسا ہے یعلو ما بین ایدیہم و ما خلفہم اللہ کیسا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللہ کیسا ہے وَسِعَقُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کیسا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا اللہ کیسا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کے برابر کا نہیں کُل ہُو اللَّهُ اَحَد وہ اکیلا نہیں وَالْتَنْحَا نہیں وہ یقتع اس جیسا کوئی ہے نہیں اللہ السمد سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں لَمْ يَلِيزُ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يُعُلَدْ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُنْ لَهُ قُفْوًا أَحَد کوئی اس کا ہمسر نہیں هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ اللہ چیلنج کرتا ہے زمین والو هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا آسمان والو بولو هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا بحر بر بولو هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا ارش فرش والے بولو بتاؤ ہَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا جبریل میکائل بولو بتاؤ اسرائیل اسرافیل بولو بتاؤ ہَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ والے بولو حلطہ لملہو سمیہ مغرب والے بولو حلطہ لملہو سمیہ شمال والے بولو حلطہ لملہو سمیہ جنوب والے بولو حلطہ لملہو سمیہ بے جانس کی زبان دو بے جان کو اللہ زبان دے اے ہوا کے جھونکو بولو بتاؤ حلطہ لملہو سمیہ سمندر کی موجو بتاؤ حلطہ لملہو سمیہ دریاؤں کی روانی بولو حلطہ لملہو سمیہ پرندوں کی ڈاریں بولو بتاؤ حلطہ لمہو سمیہ ہے کوئی اللہ کے سوا احق من ذکر احق من عبد وعنصر من ابتغی وعرف من ملک واجود من سئل وعوصو من اعطا وہو الملک لا شریک ل والفرد لا ندل کل شئن حالکن الا وجہ کل ملک زائلن الا ملک کل شئن حالکن الا وجہ او ای ای شئ کل شئن حالک پھر اللہ کہتا ہے کل نفس زائقت الموت کل نفس زائقت الموت پھر اللہ کہتا ہے کل شئن حالک کوئی زندہ نہیں رہ گئے ایک اللہ ہوگا احق من ذکر سب سے بہتر ہے جسے یاد کرو احق من عبد سب سے عالی ہے جس کی بندگی کرو احق من ابتغی سب سے بہتر ہے جس سے طلب کرو جس کی چاہت کرو جو ساری کائنات کو بنا کر نہ تھکا نہ سویا نہ اونگھا نہ کھایا نہ پیا نہ کروٹ بدری نہ پہلو بدلا جگہ سے پاک زمانے سے پاک مکان سے پاک ضرورت سے پاک حاجت سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک شریک سے پاک وزیر سے پاک ہر شئے سے پاک ہر شئے سے پاک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ بیدک الخیر انکا علا كل شيء قدیر تولج اللیل في النهار تولج النهار في اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحج وترزق من تشاہ بغیر حساب کیے رہا رہا ہے ادھر بیٹھو بیٹھو ادھر وترزق من تشاہ بغیر حساب ایک بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کا نام ہے اللہ اس کا نام ہے اللہ میرے بھائیو میرے عزیزو نوجوان بیٹھو میرا خون گرم ہو گیا ہے نوجوان بیٹھو اپنے اللہ کو پہچانو اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو تو نحن اقرب علیہ من حبل الورید تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے اقرب علیہ من حبل الورید شارک سے زیادہ تمہارے وہ قریب ہے وہ آگے دیکھو تو اللہ ہے پیچھے دیکھو تو اللہ ہے اس کے جلوے اس کے نظارے اس کی قدرتیں دائیں دیکھو تو اس کی قدرت بائیں دیکھو تو اس کی قدرت لا الہہ الا اللہ ہمارا پہلا سبق ہے دوسرا سبق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے دیکھو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے سمجھو میری بات سنو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہوتا تو ہمارے جماعتیں کتنا دیر انتظار کرتی ہیں ویزوں کے پیچھے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا محمد الرسول اللہ ویزہ ہے جنت کا چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنا دیتا اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا اس لیے شکر کرو اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیداشی دے لیا اب محمدی بن کے دکھاؤ مرنے سے پہلے ویزہ لگواؤ 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 محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء وللکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود میرا رب اپنے نبی کی حمد ہم بھی ناتیں پڑھتے ہیں میرا نبی اپنے میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے کہ والدہ مجھے قسم ہے روشن دن کی والدہ مجھے قسم ہے تیرے علم کی والدہ مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں فَسْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَنَا میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں لیکن آپ گبرائیں نہیں میری نظریں آپ کا تواف کر رہیں میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں اِنَّكَ بِأَعْيُنَنَا اِنَّكَ بِأَعْيُنَنَا میری نظر تو اس سے ہٹتی نہیں میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں میرے لئے سب برابر ہے لیکن میری خاص نظر تھیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے تو حبیب ہے آپ عرش پہ گئے اللہ سے پوچھا اتخصہ ابراہیم خلیلہ عبود الحدید وَسَخَّرْتَ لَسْسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَةَ وَأَحْحَيْتَ لِعِسَ الْمُوتَ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا سلمان کے لئے ہوا تابع کی اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مرد زندہ کیے یا اللہ اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر منسخر کیے تو یا اللہ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُ قَافِدَ لَمِنْ دَلِكَ قُلِّهِ مِرَ مَعْبُوبُ آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی کیا مت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو لا الہ الا اللہ بولو آگے لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جوڑے اتار دئیے گئے موسیٰ آئے اتر گئے عیسیٰ آئے اتر گئے نوح آئے پھٹی اتر گئی دعوود آئے تختی اتر گئی سلمان آئے تختی اتر گئی لوت آئے تختی اتر گئی یحییٰ آئے تختی اتر گئی شعیٰ آئے تختی اتر گئی حارون آئے تختی اتر گئی حود آئے تختی اتر گئی سالح آئے تختی اتر گئی شعب آئے تختی اتر گئی اسماعیل آئے تختی اتر گئی اسحاق آئے یوسف آئے یعقوب آئے آتے گئے تختیں اتروا کے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے جب آئے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا بس اب کیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا اگر اللہ تک جانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو اپنے ظاہر کو بھی بناو اپنے نبی جیسا اپنے باطن کو بناو اپنے نبی جیسا میرا نبی کا دل سب سے صاف اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو حسس سے پاک کرو نفرت سے پاک کرو کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو حرس و حوص کے جذبوں سے پاک کرو اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو غیبت سے پاک کرو جھوٹ سے پاک کرو دھوکے سے پاک کرو فروڈ سے پاک کرو بیمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو جھوٹ سے پاک کرو اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا آج آیا میرا بندہ تو انہیں مجھے پتھان بن کے نہیں دکھایا پنجابی بن کے نہیں دکھایا بلوچی بن کے نہیں دکھایا تو انہیں مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا تو انہیں مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا تو انہیں مجھے محمد ہی بن کے دکھایا اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے سلمان کو مرد زندہ کر کے جئے اور اللہ نے فلا نبی کو یہ دیا اللہ نے فلا نبی کو یہ دیا تو اوپر سے آپ آگئے کہ سمیت مقالتکم معجبکم میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ و اما عیسیٰ فکلیم اللہ و اما صاحبکم حازا فحبیب اللہ تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے حبیب اللہ ہے حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے اور حبیب حبہ سے ہے حبہ دانے کو کہتے ہیں دانے کو جتنے برزی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے اسے حبیب کہتے ہیں اللہ نے ایک شنا ایک شنا ایک پسند کیا اور ہمیں انکا امتی بنا دیا ہمیں انکا امتی بنا دیا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیر ونذیرا تبارکا الَّذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا سبحان الَّذی أسر بِعبده لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقصى والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم آئے 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 کیسے میرا رب اپنے رب اپنے حبیب کو بیان کرتا والنجم اذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينتقن الهوا انهو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستغى وهو بالعفق الاعلى ثم دنا فتذل فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفعاد ما رآ افتمارونه ولا ما يرى والقد رآ نزلة اخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یقشا صدرة ما یقشا ما زاغ البصر وما تغا لقد رآ من آيات ربه القبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضائ ويسلموا تسلیما والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللاخرة خير لك من الاولى وَلَصَوْفَيُعْتِكَ رَبَّكَ فَطَرْدَا ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو آدم مجھے راضی کرو نوح مجھے راضی کرو عیسی مجھے راضی کرو ابراہیم مجھے راضی کرو موسیٰ مجھے راضی کرو عیسیٰ مجھے راضی کرو دعود مجھے راضی کرو یحیاء زخریہ مجھے راضی کرو سلمان دعود مجھے راضی کرو یوشا مجھے راضی کرو دعوت صالح مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو اور وہ کہتا دنیا مجھے راضی کرے گی میں تجھے راضی کروں اب تجھے راضی کروں گا فتر اللہ یہاں پھر فان کرشمہ دیکھا ہے یہاں فہ بہت عجیب معنی دی رہی ہے فتر اللہ علمنا شرح لکا صدرک وغضانا عنکا وزرک اللذی انقضا ظہرک ورفعنا لکا ذکرک اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو نبی کا طریقہ اگر جنت میں جانا ہے تو پتھان پناہ چھوڑو پنجابی پناہ چھوڑو بلوچی پناہ چھوڑو سندھی پناہ چھوڑو عربیت چھوڑو اجمیت چھوڑو محمدی بن کے دکھاؤ محمدی بن کے دکھاؤ پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے ہم کہتے ہیں موت نہ آئے اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی لو کانت الدنیا تدوم لے اہلہا لکان رسول اللہ فیہا مخلدو انی لعالم واللبیب خبیرو ان الحیات و ان حرست غرورو ورعیت کل لما یعلل نفسہو بتعلت وعلل فنائے یسیرو موتانی ہے حشمہ شیطہ یا حبیبی فإنکا میتن میرے نبی میں آپ کے لئے پابندی نہیں لگاتا بارہ ربی لوول کی گیارہ ہجری کی پابندی نہیں لگاتا آپ کو آزادی ہے جب تک زندہ رہنا زندہ رہو لیکن فإنکا میت خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے صرف تیرا رب موت سے پاک ہے آپ نے مرنا ضرور ہے پھر آپ کی بادشاہی ہے میں دنیا کو شان و شوقت دکھاؤں گا میں آپ کی آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پروں گا میری امت میرے ساتھ ہوگی اللہ کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر امبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے کاش ہم اس جھنڈے انا اول انا سے خروج انا اذا بعثو سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا انا قائدہم اذا وفدو جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا انا خطیبہم اذا انستو جب لوگ چپ ہو جائیں گے لا تسمعو الا ہمسا وخشت الاسفات للرحمن فلا تسمعو الا ہمسا وحانت الوجوہ للحی القیوم ذالک اليوم الحق فمن شاعت تخلا الى ربه سبیلا ودن وما ادراکم القاریہ ودن وما ادراکم الحق الحق ملحق وما ادراکم الحق القاریہ وما ادراکم القاریہ وما ادراکم یوم الدین ثم ما ادراکم یوم الدین اوزن اللہ کا نبی اپنے نبی کی شان دیکھائے گا ساری دنیا دیکھیں کہ اوہو کاش ہم اس نبی کی مان امت کہہ گی کاش ہم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے آج ہم بھی مزمے ہوتے چند ٹکوں پر بک گئے چند مرلے زمین پر بک گئے چند کاغذ کے نوٹوں پر بک گئے ایمان کو گٹر میں ڈال دیا اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتا ہی کوئی نہیں ہے تو میرے نبی کی غلامی ہوگی اور ایمان والے سارے پلسرات پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے جیسے یہ دروازے بند ہیں سامنے دروازے بند ہوں گے سامنے دو چشمیں ہوں گے ایک سے پانی پیئیں گے پیٹ کا پخانہ ختم پیشاب ختم سینے کا کھوٹ ختم نفرت ختم یاد ہو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پیئیں گے تو پیشاب ختم پخانہ ختم ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی ہمیشہ چہرے ترو تازہ رہیں گے ہم جوانی چاہتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں ہم زندگی چاہتے ہیں مر جاتے ہیں ہم خوشیہ چاہتے ہیں غم گھیر لیتے ہیں ہم بقا چاہتے ہیں فنا آکے ہمیں فنا کر لیتی ہے تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو میرے نبی کی غلامی میں آجا محمدی بن کے آجا باقی ساری نسبتیں مٹا دے نفرتیں مٹا دے فرقہ واریت مٹا دے میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس کو سلام نہیں کرنا ان کے پیشے نماز نہیں پڑھنی یہ کافر ہے یہ مرتد ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ جو ممبر سے آگ ورس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شولے نہیں کر رہے ہیں یہ ان کو اللہ کیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان اللہ فرقو دینہم لست منہم فی شئین ما امرہم الاللہ کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں میں انہوں آپ پس کیامت اللہ دینہم رولر پھیرنا ہے پھر میں ہم امت ہیں ہم امتی ہیں اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے کوئی کسی خیال کا ہے کوئی کسی خیال کا ہے سب کے لئے باہیں پھیلا دو اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو ہر راستہ ہر راستہ دنیا کی راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو جنہ دوزہ کے فیصلے اللہ نے کرنے میں نے نہیں کرنے کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے میں نے نہیں کرنے اس لئے اپنے دل کو کھلا کرو امتی بن کے چلو دیوبندی بن کے نہ چلو بریلوی بن کے نہ چلو اپنے اہل حدیث بن کے نہ چلو مسلم بن کے چلو مسلم بن کے چلو مومن بن کے چلو موحد بن کے چلو مصدق بن کے چلو مؤمنین مسلمین مسلمون مؤمنون موحدون مصدقون بماجاعت بہر رسل مومن مسلم موحد مصدق بماجاعت بہر رسل امتی بن کے چلو یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں اس حال میں کبھی ہمیں نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گے نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو گے یہاں بھی زلط ہوگی آگے بھی لٹر پھینڈ تو سارے وہاں پہنچیں گے دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر ہو تازہ اب جنت چلیے دیر ہو گئی کھلوتے کھلوتے رہ گئے تو کہیں گے یا ویکی میں بھو کنڈا لگ گئے ہم تو کہیں گے چلیے یا باب آدم کول چلیے اوہ پر ہی آیا دنیا تو سارے اہلِ ایمان یہ امت بھی سب یا ابانا استفتے لن الباب یا ابانا استفتے لن الباب بابا جی اباجان آپ سارے نبیوں کے باپ دروازہ تو کھلوا دیں وہ کہہ پتر میں تو تنہوں کٹھایا ہے اندر جا مانا اس تے کہیں ہور نہ لگا لگا کرو میں تا نہیں یہ کام کر سکتا پھر وہ آئیں گے نو علیہ السلام کے پاس ہمیں اندر جانے کیلئے کوئی دروازہ کھلوا دیں آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے ایسا علیہ السلام تک پہنچیں گے دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دروازہ تو کھلوا دے عیسیٰ علیہ السلام میں ایک نئی بات بتائیں گے وہ پرانی بات دو رہیں گے بھئی یہ میرا کام نہیں ہے ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے کہ جی ہوتا دستو ہف گئے ہیں ٹوٹو رکے سوالکھ نبیاں کل جاونا کوئی سوکھا کم وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يہزن بن یلہن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحش بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعہور بن سرور بن رعوہ بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوہ بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قنان بن آنوش بن شیسو بن آدم یہ ہے میرا نبی ونبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی برانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا یہ ہے میرا نبی یہ ہے محمد مصطفیٰ حاشمی عربی قرشی یہ ہے میرا نبی یہ ہے آپ کا نبی اس کی زندگی کو اپناو اس کی زندگی کو اپناو اندر سے بھی باہر سے اندر کو نفرتوں سے پاک کرو اندر کو حسد سے پاک کرو اندر کو ریاکاری سے پاک کرو اندر کو بغس سے پاک کرو اندر کو دنیا کی حوث سے پاک کرو دنیا کے لالت سے پاک کرو آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو خسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے گناہِ قبیرہ ہے گناہِ قبیرہ ہے سباب المومن فسوق اب آجاؤ پھر آپ سارے آگئے یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں سنے تو ساجبوہ کھول نہ مہربانی کروں آپ کہیں گے آنا لہو آنا لہو آنا لہو یہ میں نہیں کرنا تھا یہ میں نہیں کرنا تھا یہ میں ہی کروں گا اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھلا دیا اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو شان کو بلند کر کے دکھایا کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ قلم تیرے ہیں ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شعری تو اقبال کا کا سب سے آلہ شعر کون سا ہے میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے میرے نزدید تو اقبال کا سب سے آلہ شعر ہے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں آپ کہیں گے میں کروں گا آپ سجدہ میں گریں گے اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعتا اشفا تشفا میرے محبوب میرے حبیب سر اٹھا بول پورا کیا جائے مانگ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتا کریں گے تو کھلے گا نہیں تو نہیں کھلے گا آپ آگے جائیں آپ کے لئے جنہ سے ایک سواری آئے گی سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی سبز پروں کے اس کے وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آکے بیٹھ جائے گی آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے اس کی جو رسی ہے ایسے جو رسی ہوتی ہے یہ یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھال لیں آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی کوئی آنے والا ہے نوکر کوئی خادم آنے والا ہے بڑے بھاگانا بڑے نصیبانا بڑے نبی دی سواری دی واگ نپے اس تو بڑے بھاگ کہیں دے وانگے سارے اندھے سر چاؤں جا وانگے لے ویخو بیہون کہیں دے نصیب کہیں دے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کوئی واگ پڑھا بلال حبشی آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا پھر آپ نے کہا میں آؤں گا ایسے میں دروازے کو کھٹ کھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے کہ کون میں کہوں گا محمد الرسول اللہ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر لیں چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں چند ٹکوں پر ایک دوسر کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں یا ادھار دینا بند کر دو نقد کرو اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے تو میں انتاغروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو سبر کرو یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئے دروازہ نہ کھولوں اور میں رضوان بول رہا ہوں میں آج پہلی دفعہ کسی کے لئے کھڑا ہوں ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں میں اندہ کبھی کسی کے لئے کھڑا نہیں ہوں گا اور ایسے دروازہ کھلے گا راب نے کہا فَأَدْخُلَهَا اور میں جنت میں داخل ہوں گا وَمَعِيَ فُقْرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے ساتھ پہلے پہلے کون میری امت کے غریب لوگ میری امت کے غریب لوگ مالار نہیں چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے غریب لوگ ریڑی والے ٹانگے والے چنگجی والے رکشے والے کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیاری دار کہ یہ آگے آگے ہوں گے میرے ساتھ ہوں گے اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور مالار رکھ پیچھے ہوں گے آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے مَعِيَ فُقْرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ اب وہ بکر کہنے گا یا رسول اللہ میرے جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں آمنا کہا اِنِّي لَعْرَفُ رَجَلًا بِسْمِهِ وَبِسْمِ أَبِيهِ وَأُمِهِ لَا يَاتِ بَابَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ اِلَّا قَالَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا اَيْتَ شْرِیفًا مُبَارَكًا فَجَّسَا سَلْمَانُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَادَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ أَبُو بَبَرِقُنُ أَبِي قُحَافَا آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں جس کے اببہ کا نام جانتا ہوں جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں جناب ادھر سے آئیں جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں میری گڈیج بیٹھو میری گڈیج بیٹھو تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر جناب ادھر جناب ادھر سلمان فارسی ایسے ہوگے کھڑے ہوگا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوگا کہنے کے یا رسول اللہ اِنَّ هَذَا لَمُرْتَفِعُنْ شَانْهُ من ہوا یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے کون ہے کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر پھر آپ نے کہا رائے تو قصرن فی الجنہ فقلت لمن هذا قیل لفتن من قریش فظننتو انہو لی فظہبت لی ادخلہو فقیل لی انہو لی عمر اپنی الخطاب یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا آلی شان بڑا خوبصورت میں نے پوچھا کس کا ہے فرشتوں نے کہا پوریشی کا ہے ایک پوریشی کا ہے آپ نے کہا میں بھی پوریشی ہوں میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرے غصہ یاد آ گیا پھر میں نہیں گیا میں نہیں گیا تو حضرت عمر رونے لگے اب علیکہ اغارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کبھی میں آپ پر غصے ہوں گا پھر آپ نے کہا عثمان اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقًا فِي الْجَنَّةِ وَأَنْتَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان جنت میں ہر نبی کے خاص ساتھی ہوگا وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینجتے 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 سینے سے لگا لیا ایسے کر لیا علی اَتَرْضَا أَنْ يَكُونَ مَنْزِلُكَ مُقَابِلَ مَنْزِلِ فِي الْجَنَّةِ علی کیا تُو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ہوئی 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 کیا نصیب ہیں کیا نصیب ہیں کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہا رضیدو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں یا رسول اللہ میں راضی ہوں ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے حسن اور حسین حسن بن علی حسین بن علی اور سیدہ تو نسائے اہل الجنہ فاطمہ اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اب پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی بہن سواریاں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اسیدہ ویکھی کوئی نہیں اللہ کے نمی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی چونکہ اسیدہ صرف یا کھوٹا وے کھا یا گھوڑا وے کھا یا خچر وے کھا یا پھر گڑیوں وے کھین موٹروں وے کھین اس سواری کا نام متحدہ نہیں وہ ہوگی کیسی شیعان شیعانی ہوگی سب سے چھوٹا جنتی سب سے چھوٹا جنت ایک مرلے علیہ جہیں دا کٹھوں دا ایک مرلے چھو دا گھر بھی ہے یہ تھے ٹائلٹ بھی ہے یہ تھے کچھن بھی یہ تھے سب کچھ ہے جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی یہ چوبیس ہزار کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لئے کہا ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا جل رہا ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شکر ہے اللہ کہ نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا اس کا نام ہے آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ اروہیں چوہے ساڑے چوہے کوئی نہیں وہ مارے کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا تو خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں گھوڑے ہمارے ماری تازیب ہے ہم گھوڑے پکڑتے ہیں ہمارے ملتان کے دور کہے جی قدماتے ہاتھ تھے جی تو وہ ایسے ہوگا وہ کہے گا رہے کیا ہوا کہ تم فرشتے نہیں کہ نہیں نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے اسی ہزار نوکر آپ کے ہیں اسی ہزار نوکر ادنا درجہ کا جنتی ہے سب سے چھوٹا جنتی ہے اسی ہزار قادم اور جب وہ چلے گا تو کارپٹنگ ہوگی کارپٹ بیشے گا کتنا لمبا ہوگا وہ کارپٹ چالیس سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے سو کے قریب ملک میں نے دیکھیں ایدو ایدے جاؤ تو ایدو ایدے جاؤ ایک دو مہینے کم پورا ہو جانگا ایک جاتے چڑھو دوے تیلہ دوے تیلہ تیلہ دنیا مگ گئی وہ چالیس سال کی کارپٹنگ ہوگی سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اما آنالے سیدنا ان نزورہو عزیز سردار صاحب آپ کہاں رہے گئے شکر کرو میں آگیا جو بڑے لیتر کھاتے ہیں شکر کرو میں آئی گیا اور وہ اشلتے کوتتے اس کو آگے لے جائیں گے ایک تخت پر بٹھائیں گے سونے چاندی زمورت جاکوت سے جڑا ہوا تخت اور اس پر وہ بیٹھے گا اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندہ ہے وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں ان کی خدمت کرو بھائی یعنی کھلاو پھلاو اب اسی ہزار نوکر ایک ہاتھ میں ڈانگا اس میں کھانا ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شروت یا تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے زیادہ کھالو تو پیتا نہیں جاندہ اسی ہزار ڈانگے اسی ہزار مشروب وہ ہر ڈانگے کو مکمل کھائے گا ہر گلاس کو مکمل پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونے شروع ہو جاتی پھر ہم اٹھا دیتے ہیں وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی پھر کھا بھی لیا پھر پی بھی لیا دکار ایک آئے گا اور ہر شئے حضم ہو جائے گی پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملکات کر لیں تو وہ وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے ایسے نہیں کہ آؤ جاندے پہنتے آؤ مردے پہنتے آؤ کھلوتے وہ یوں غائب ہو جائیں گے اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا اسے پتہ ہی نہیں پہلے ایسے لے گا کہ جیسے کوئی سینری ہے لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو اسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ایک اور ملک اسے نظر آئے گا اور وہاں جنت کی ہور ایسے ٹیک لگا کہ ویٹی ہوگی موت ہوتی تو مر جاتا یہ موت ہوتی تو مر جاتا واللہ اللذی لا الہ غیر اگر موت ہوتی لولا اللہ قضال اہل الجنت اللہ یموت لما تو من حسنہ و جمالہ جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذلجلال کی قسم میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سارے جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی ارے وکھی جا رہے ہیں چالیس سال دیکھتا رہے گا چالیس سال بغیر پلک جبکہ ایسی کشش ہوگی آخر وہ بولے گی آپ کو میرا شوق کوئی نہیں پھر وہ کہے گا من انتی یہاں دی تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح وہ کہے کہ انا من اللواتی خوبین علک میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکنے پہے گئے کدے رہے گیا ہوں وہ کہے کہ بی بی شکر کر میں آگیا ہوں اب وہ آگے بڑھ کر اس کو اسے گلے سے لگائے اور یہ جو گلے سے لگانا ہے اور اس کے ستر جوڑے سو جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے قد اس کا ایک سو تیس فٹ ہوگا جنت کی ہور کا قد ایک سو تیس فٹ ہے ساٹھ ہاتھ ایک ہاتھ پچیس انچ کا ہوتا ہے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہے یہ جو ہماری اسماعیل مسیس کا جو وہ ہے مینار اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو انتو بوجھے پا جا بھی تو تمہارا قد بھی ایک سو تیس فٹ اللہ کرے گا پھر اس کو ایسے اور وہ جو جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا یہ ایک دو تین چار پانچ سات آر نو دس اسی نوے سو سو کے سو لباس نظر آنگے اب میں نے بنیان پہنی ہے اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ خامد اپنی بیوی کے سو لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے ہیں اور پھر وہ اس کا ایسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانکہ اس کا ستر برس کا معانکہ ہوگا اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی اور جنت الفردوس کیسی ہوگی اور اس میں حضیرت القدس ایک وی 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 آئی پی جگہ ہے وہ کیسی ہوگی اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فقانت کونی فقانت کونی فقانت بن جا وہ بن گئی بن جا وہ بن گئی بن جا وہ بن گئی جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنایا وہ کیا چیز بنی ہوگی اور جس دن بنائی آج سے کوئی بیس عرب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی فرض کرو اسی وقت جنت بنی تو کم از کم بیس عرب سال پہلے وہ بنی اس دن سے آج اور آج سے قیامت اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں پانچ دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے اور پانچ دفعہ یہ مسجد اسماعیل ہے نا اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو اور اس کی آپ رینویشن کرو اور اس کو خوبصورت بناو پیرے موتی جڑو کرتے 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 سو سال میں مک جائے گی فرک رو سو سال میں مک جائے گی چلو وڈی چھال مارو سو سال جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہر ہو گئے ایک سو تری فٹ کھا دیتا اڈا تھا مو ہو گئے گو دا لیکن پھر بھی کتنا کتنا کو مو ہے اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ پانچ دفعہ میک اپ کرتا ہے اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے بیس عرب سال سے اس کا حسن پانچ دفعہ بڑھتا ہے پانچ دفعہ بڑھتا ہے وہ کیا چیز ہے یہاں دلہن وہ نہیں وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے پانچ دفعہ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے تو اس کے بعد مو ہی مک جاندہ ہے اب اس کے اوپر پاورڈر کا پورا ڈبا تو نہیں تھوپنا یہ پوری لپ سٹک تھا نہیں تو پانچ دفعہ بڑھتا ہے پانچ دفعہ بڑھتا ہے اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ اس جنت کی ہور کا میک اپ خود کر رہا ہے اور دن میں پانچ دفعہ اس کو ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت ایک پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ پھر پانچویں دفعہ اور اس طرح کرتے 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 بیس عرب سال ہو چکے ہیں اور آئندہ سال بھی لگیں گے مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا اور یہ سب کو چھوڑو جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا از لزت دیدارش خسرو چتوان گفتن سردادن جاندادن نادیدار یارے خسرو یاراب تجھے دیکھے بغیر جانے قربان کر دیں گردنیں کٹا دیں جسم کٹوا دیئے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اور پھر اللہ تعالی پوچھے گا کیا حال ہے پوچھو اللہ گردن سے کہے گا موٹر سیکل چاہیے وہ کہیں گے یاراب مالنا لالردہ وقد آتائتنا مالم توت احدا من خلق یاراب ہم کیسے راضی نہ ہوتا انہیں ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا اللہ کہے گا افلا اغتیکم بے افضل من ذالکم اب اس سے بھی بڑی چیز دوں وہ کہیں گے ماں ہوا وہ کیا ہے یا اللہ جنت لب گئے ہور قصور لب گئے مرگیش ہے تو اللہ کہے گا اب کبھی ناراض نہیں ہوں اب آئے گی آواز زندہ رہو اب کبھی بوڑے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہوگے اب تم ہمیشہ صحت مند رہوگے بیمار نہیں ہوگے اِنَّ لَكُمَّن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا عَبَدَا تم ہمیشہ ترو تازہ رہو گے نعمتوں میں رہو گے کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے یہ دعوت کی محنت بھائیو اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے ان عامال کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں قبر میں بھی مزے ہیں اور حشر میں بھی مزے ہیں اور آخرت میں بھی مزے ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں میں جو آپ کو جنت کی ہور بتاتا ہوں یہ وہ ہے جو میں نے پڑا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے انگلی نہیں اتنا حصہ اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ یہ ایسے کر دے نا تو سورج نظر نہیں آئے گا ساتھ سمندر میں تھوک ڈال دے تو ساتھوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے کیا کرو گے ادھے موہ تے مارو گی پٹھانو گے گا تا لٹر بھی مارے گا اور وہ سمندر میں نے سارے سمندروں کے سفر کیا ہوں تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے تو میں نے کہا اللہ اکبر یا اللہ اس کو تھوک نہیں آتی ویسے زور لگا کہ ایدو عدو کٹھا کر کے تھوک کرے تو دو چار چھوٹے سے چھنٹے پڑ جائیں تو ساتھوں سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی چہرے سے نکاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں ایک لاکھ نظرے اور ایک لاکھ نخرے اور نازو انداز دکھاتی ہے وہ کیا چیز ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے چاس آگئے کے نہیں یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے سامنے جو 95 فیصد نوجوان نظر آ رہے ہیں ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں چار مہنے کے لیے نکلیں چالیس دن کے لیے نکلیں اور ہر مہنے تین دن کے لیے نکلیں اپنے مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کے نیت کرو کر دے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کرتا ہے سب معاف کرتا ہے میں نواب شاہ میں تھا ایک وڑیرہ آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی اس نے بیان سنا میں آخر میں توبہ کراتا ہوں اس نے بڑی بڑی موشیں اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے اللہ میری توبہ اور روئے ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری چند آسوں اس نے انضامت کے بہائے اور اسی رات اس کا انتقال ہوگی توبہ کے ساتھ چلا گیا جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گنام معاف ہوگی تو بھائیو اس توبہ کر لی نا سب نے تو اب بھائی اب آپ چار مہینے کے جن کے نہیں لگے وہ ارادے کرو بھائی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ پی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں کی قدرت میں مزا رکھتا ہے